میں پارلیمنٹ موجود نہیں تھا ان کی تقریر کے دوران پارلیمنٹ میں پہنچا تو آج مرکی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید جو میں نے پارلیمنٹ کو جتنا فالو کیا اور آپ تحافی حضرات مرک سے بہتر جانتے ہوں گے کہ پہلی دفعہ تقریر کرتے ہوئے اپنی ہی تقریر کے دوران اس کی اختتام پر کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے سب نے راہے پر آر اختیار کیا ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ بڑی بھڑکیں ماری جاتی ہیں ان کی طرف سے بڑے چیلنجز بھی دیتے ہیں لیکن جو صحافی حضرات پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ نہ کسی دلیل کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے نہ دلائل سننے کی ہمت ہوتی ہے اور یہی فرق ہوتا ہے پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والے اور پولٹیکل ورکر میں آج بھی اور ہمیشہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ بات کرتے ہیں ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے نو دو جارہ ہو جاتے ہیں لیکن آج تو کمال کر گیا اتنی بے صبری اتنا ڈر اتنا خوف کہ بڑے دبان نگاز میں تقریر کر رہے ہیں اور جیسی انہیں علم ہوتا ہے کہ اب تو جواب دینی کیلئے کوئی موجود ہے تو خود کو پارٹی کا چیئرمنٹ کہنے والے جو کہ حاجتاتی سیاستان ہیں اور پرچی کے کوبنیات بنا کی سیاست میں آئے ہیں وہ خود کو اور ہم پوائنٹ آؤ کر کے چلے جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ جمہوری روئیے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے ان کے ابو بھی کہتے ہیں کہ میب کی کیا مجال کے وہ مجھ سے سوال پوچھے یہ جو وڈیرہ پن یہ جو ایک وڈیروں کی سوچ ہے ان کے اندر ایک خود کو لینڈ نارو پتانے کے کیا باچہ سلامت سمجھے ہوئے ہیں یہ جمہوریت کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ جو وصیت کی نام پہ پرچی کے بنیاد کے سیاست میں آئے ان میں نہ بات سننے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ جواب جب ان کو دیا جاتا ہے اس کی ہمت ہوتی ہے تو پہلے تو آج میں بڑے چیلنجز دے رہے تھے اور میں نے ان کو بارہ کہا تھا کیونکہ وہ ٹوٹر ٹوٹر کہلتے ہیں ہمیشہ کوئی گراس روٹ لیول کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے پاکستانی عوام کے کیا مسائل ہے سن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا لیکن سب ٹوٹر پہ چیلنجز اور یہ چیزیں دیتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر بیعث کرنی ہے تو پھر بھاگنا مت اور پارلیمنٹ سے تو ہمیشہ کی طرح آج پھر بھاگنے سے بھاگنے پہ انہوں نے بھاگنے کو ترجیح دی پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا چینل آپ خود فیصلہ کر لے اگر آپ نے بیعث کرنی ہے آپ نے صحیح انداز میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ کسی میڈیا چینل کا نام لے لے ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے کس اینکر کے سامنے آپ نے مقالمہ کرنے ہے مناظرہ کرنے ہم ادھر حاضر ہو جائیں گے عوام کے سامنے کسی جلسے میں کسی مقام پہ کرنا ہے ادھر حاضر ہو جائیں گے لیکن ایک دفعہ قوم سنے تو سئی دلائل سے بات کرے تو سئی کہ آپ کی تین نسطوں سے جا پہ حکومت ہے وہاں پہ کیا ہے اور ہم نے کچھ عرصے میں کیا کیا تاکہ عوام کا فائدہ ہو لیکن آج جس انداز سے پارلیمنٹ سے راہ پرار اختیار کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مزاق بنا کے رکھ دیا پوری قوم اب سمجھ چکی ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے کہ قوم کا مطالبہ بھی ہے کہ سپیکر صاحب جب یہ بات کرے تو کم ات کم ان کی اوپر لازم کر دے کہ ان کی تقریر کے بعد کم ات کم ایک تقریر کی حد تک یہ پارلیمنٹ میں ضرور بہتے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ بتا رہا چلوں کہ آج پارلیمانی روایات سے ہٹ کر خوف اتنا تھا پاکستانی پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو قورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس کو ہاؤس میں گنتی تک بیٹنا ہوتا ہے جس نے پارلیمنٹ اور کیا ان کو پتا ہے لیکن خوف اتنا تھا کہ تقریر کے اختتام پہ سپیکر صاحب میں قورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا اور پھر اس کے بعد چراہوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد بھاگے تو ایک تو اور دو سواروں میں اٹھائیتے میں ان کا جواب دینے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلی چیز انہوں نے کی کلبوشن کے حوالے سے بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کل جن کے ساتھ ان کا ایس محبت کا رشتہ قائم ہے ہمیں پوزیشن میں تھے ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبوشن کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں اگر کلبوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا یہاں پہ دہشتگردی کی کاروائیہ کرتا تھا تو آپ اس کی اوپر بحث کیوں نہیں کرتے آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے آئی سی جے میں پاکستان کی خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھائے گیا وہ نہ میرہ تھا اور نہ آپ کا تھا وہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کا تھا جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون ساجی ہوتی ہے پاکستان کی بہتری ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کنٹورشل بنانی کے آپ کو پڑی ہے کیا قوم کو پتا نہیں ہے این ارو کی آپ بات کر رہے تھے کہ میرے پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائیمنڈ ڈیویس کو پاکستان سے کس نے بیجا کیا قوم یہ بھول چکی ہے آپ ہی کی حکومت تھی آپ نے بیج دیا ملک میرا شہری ہمارے سڑکیں ہماری اور اس کے اندر کوئی اور آکے پاکستانی شہریوں کو مار دیں اور آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ روحصف کر دیں ہمیں یاد ہے ہم انوشٹری میں تھے ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے پاکستانی شہری جو جو اس کے خلاف احتجاج کی رہے نکلے ان کے اوپر جو لاٹی چارج ہوا جو گریبتاریاں ہوئی وہ قوم بھولی نہیں ہے یہ آپ کی حقیقت ہے قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ کے والد ساتھ امریکہ چلے گئے تو وہاں پہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ حسین اکانی جو کہ آج بھی پاکستان سے باہر بیٹا ہوا ہے ان کی موجودگی میں جو ملاقاتیں ہوئی ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کی لوگ تھے وہاں پہ کیا کہا گیا ڈرون حملوں کے عوالی سے انہوں نے امریکہ نے حیرت کا ایزار کیا کولیٹر ڈیمیج کی اوپر بات ہوئی شیروں کی شہادت کی اوپر بات ہوئی لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں فکر نہ کریں ڈرون حملے کرتے جائیں گے ہم سنبال لیں گے مطلب یہ کہ ہماری جو زمشدہ ازلائے ہیں قبائلی ازلائے ہیں وہاں پہ جو لوگ شہیر ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کریں آپ ڈرون حملے کرتے کرتے رہے ویکی لیس کسی کو یاد نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جب یہ امریکین امریکن سفیر سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ ڈرون حملے کرتے جائے پاکستانی شیروں اس میں شہید ہو پاکستانی شیروں کے گھر بار تباہ ہو ہم پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں گے گھر چلے جائیں گے سو جائیں گے بھول جائیں گے آج یہ لوگ بات کرتے ہیں کیا ان کی پوری تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے اگر پاکستان کی بہتری کیلئے کوئی اخدامات ہوتے ہیں آج اگر کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا آج اگر چوون سال بعد ایک سال کے اندر یوئن سیکیورٹی کونسل میں دو دفعہ کشمیر کے اوپر بیس ہونی لگی آج اگر پاکستان کو تیرریزم سے ٹوریزم کے طور پہ جانا جانے لگا آج اگر یوئن کا سیکیورٹی جنرل بھی پاکستان آکے پاکستان کو ٹیرریزم نہیں ٹوریزم سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں پاکستان اس سے جانا جانے لگا اگر آج اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اسلام کا اور پاکستان کا پیغام گونجنے لگا آج اگر اوئی انٹرنیشنل پورم جام پہ یہی خواجہ آسید جا کے ایشنگ سوسائیٹی سے امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان بڑا دینی ہے ہم بڑے لیبرل ہیں ان کو خوش کرنی کیلئے اپنا بیانیاں ہی بدل دیتے ہیں امریکہ اور پاکستان میں اگر آج پاکستان اپنا پاکستان کے اندر اور باہر ایک بیانیاں رکھ رہا ہے اصل اسلام کا اور پاکستان کا پیغام اور بیانیاں سامنے رکھ رہا ہے آپ کو اس پر افسوس ہو رہے ہیں میں آپ کے سامنے آخر میں ہوں گا کہ افسوس کس چیز کا ہے وجہ کیا بنی ان باتوں کی آج اگر دو انٹرلیشنل پورمز اسلام اور پاکستان کے خلاف اور سازش ہے جہاں سے ہوتی تھی آج اگر وہاں پہ مدینی کی ریاست کی بات ہوتی ہے ختم نبوت کی اوپر بات ہوتی ہے پاکستان کو ٹوریزم سے جانا جاتا ہے پاکستان کو دنیا کے عمل میں خدمات کے طور پہ جانا جاتا ہے اگر یہ بحث ہو رہی ہے تو میرے خیال سے تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو پڑی ہے اپنی کرپشن کی میں اب ان باتوں کی اوپر آتا پاکستانی قوم پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلبوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے جن کو شرم آتی تھی جن کو شرم محسوس ہوتی تھی وہ بھی پاکستانی قوم کو پتا ہے اور جس نے عالم اسلام کا پاکستان کا کشمیر کا مقدمہ لڑا اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو امن سے جانا جاتا ہے آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو ٹوریزم سے پہچانا جاتا ہے آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے آج اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ آپ کو جس طرح پرچی تماکی دھمتیا دے کے ڈو مور کا مطالبہ آپ سے ہوتا تھا آج پاکستان کے امن میں اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے تو یہ ہے آج کا پاکستان اب میں آتا ہوں کی وجہ کیا بنی کل آپ نے محصوب کی گفتگو سنی ہوگی پوری پرستان پرس کا ایک ہی مقصد تھا کہ نیپ بن کر لے احتساب بن کر لے پورا پاکستان ٹھیک ہے آج بات کی انہوں نے جائیٹیز کی اوپر چینی چور کی بات کی مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے کیونکہ جائیٹی کے اندر ان کے وارد صاحب کا نام آئے ہوتا ہے سبسیڈیز کی نوحکومت نے جو دی ہے مراد علی شاہ جب پائنانس منیسٹر تھا اور اس پیک ایکاؤنس کی جائیٹی میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے زرداری کے سہولتکار کا تردار ادا کیا مطلب یہی ہے کرشن کی سہولتکار کا اور زرداری کے شگر میروں کو سبسیڈی ملی تو سبسیڈی تو ان کو ملی ہے سن کے اندر چینی چور کس کو کہا پھر اس کے بعد جو ابھی انکوائری ہوئی اور جیٹی ریپورٹس ہوئی ان کے دور میں سو چالیس روپے تک چینی پہنچ گئی تھی کسی نے انکوائری کی نہیں کی یہاں پہ تو اچسی پچاسی روپے پہ امران خان نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے انکوائری ہونے لگے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی انکوائری ہو گئی انہوں نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی ریپورٹ نہیں آئی گی ریپورٹ بھی آ گئی ریپورٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں پورنزک کا مزاگ پورنزک نہیں ہوگا پورنزک ہو گیا اس کی ریپورٹ بھی آ گئی پھر کہ کسی کو سزائے نہیں ملے گی اس کی اوپر بھی آغاز ہو گیا تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی شگر ملو کو عمران خان کا تو کوئی شگر مل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے انکوائریز کی اور اس میں ذکر ہے یا آپ کی شگر ملو کا یا کسی اور کے شگر ملو کا ہم نے تو سب کے شگر ملو کا احساس کرنا ہے چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہو چاہے حکومتی جماعت میں ہو پوزیشن میں ہو تو پہلے تو اس کا جواب دے رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے آج میں سوچ رہا تھا کہ کراچی جو بارکوں میں ڈھوک چکا ہے کراچی جو میرا آپ کا ہمارے قائد کا شہر ہے کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد پورا کراچی شہر ڈھوب جاتا ہے پانی میں اور لوگوں کی اموات اگر ہو جائے اس کے اوپر ان سے سوال ہو جائے تو ایک ہی جواب ہے ان کے پاس جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ ان کا جواب ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے آج آپ اسلامباد کے اندر بات کر رہے ہیں اپنے والد صاحب اور آپ کے اوپر تو اس وقت کیسی چل رہے ہیں کیا سب کے بکرے جو پیک اکاؤنٹ سے کس کیلئے کیے گئے سب کچھ آپ کیلئے کیا بڑھے پارٹیوں کا بل کس کیلئے پیک اکاؤنٹ سے جمع ہوتا تھا آپ کی لئے کیا آیا نے لیا اور آپ کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں جاتی تھی وہ بھی پیک اکاؤنٹ کیا جو آپ کی تمام سن کی ترقی کا پیسہ تھا وہ پیک اکاؤنٹ میں جاتا تھا تو آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے آج آپ نکلے ہوئے ہو اتحاد بنا رہے ہیں سارے چوری کٹے ہو رہے ہیں صرف ایک بطالبہ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے گفتگو سنی کہ بس نئے بند کر دیں احتساب ختم کر دیں مطلب یہ کہ آپ سب کچھ ختم کر دیں تاکہ ہم اور زیادہ لوگ سکے آج کراچی کے کراچی اگر بارشوں کی ورہ سے پانی میں ڈھوب چکا ہے آپ ان لوگوں کے لئے کچھ کرتے کراچی جو کچھرہ کنڈی بن چکا ہے اس کی ذمہ دار ہو آپ آپ اس کے لئے کچھ کرتے کراچی میں پانی میں تو ڈھوب جاتا ہے بارش کے ورہ سے لیکن ساب پینے کا پانی کسی کو نہیں ملتا آپ اس کیوں پر بات کرتے کراچی پاکستان کے شہر میں لوگوں کو یہ اس وقت جو مسئیبتیں اس کیوں پر بات کرتے لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہے کرپشن کی دفاع کیلئے پریس کانفرنس کرنی ہے کرپشن کی دفاع کیلئے میں شور اتنا مچاؤں کہ کوئی اگر اس وقت کیسی چڑھ رہے اور کوئی ادارہ ان کو بلا رہے ہیں ان سے سوال کر رہے میں ان سے بچ سکوں اس طرح نہیں ہوتا اس طرح آپ شور مچا کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ ان لوگوں جہاں پہ آپ کی مدار ہو اس کا جواب دے آپ کو ہونا ہوتا ہے آپ کو جواب دینا ہوگا ہم سے سوال ہوتے ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ تیار ہیں کیونکہ ہم پولٹیکل ورکر ہیں ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھتے والے کیونکہ جمہورت میں سوال پوچھے جاتے ہیں پارلیمنٹ بھی سوال پوچھتی ہے پارلیمنٹ میں جی بھی جواب دے میڈیا کے سامنے بھی جواب دے قوم کے سامنے بھی جواب دے آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں ہم جواب کیلئے تیار ہے لیکن ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال ہوتے ہیں آپ اس کی بھی جواب دے اور جب سوال پوچھے تو جواب دینے کی کمت کم ہمت پیدا کریں آپ پرائی پراری اختیار کر کے آپ چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو شور مچا لیا سی پوپ بکے گا اور باقی کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد میں ایک اور ایشو کی اوپر آتا ہوں کہ ایک اور جیس ان کو ایک اور جیس کا بھی دکھ ہے کہ پرامنیسٹر صاحب نے آتا مہنگا ہوا اس کا کیوں نوٹس دیا چینی مہنگی ہوئی اس کا کیوں نوٹس دیا آئی پی پیس کے اوپر جو انکوائری ہوئی وہ کیوں کی آئی پی پیس کے اوپر اگر انکوائری ہوئی تو کیوں ہی اس لیے ہوئی کہ مہنگے بل آپ کے گھروں میں آ رہی تھی کسی نے تو مہنگے کانٹریٹس کی اوپر بات کرنی تھی مہنگے کانٹریٹس کا آپ ایڈٹ کریں گے غلطیوں کا تعاین کریں گے جزا سزا دیں گے تو آپ کی بجلے کی بل کمائیں گے چینی میں کسی کو سبسٹی مل رہی تھی چینی مہنگی ہو رہی تھی اس کا ایڈٹ کریں گے فورانزک کریں گے انکوائری ہوگی جزا سزا ہوگی قیمت ہے نہیں چاہی گی اب آٹھیک آپ نے پرسو دیکھا کہ سن سے بڑا شور آیا کسی نے یہ پوچھا کہ جو گوداموں سے گندم کی بجائے جو چیزیں برامد ہو رہی ہے کون سے صوبی سے ہو رہی ہے کیا سن کے اندر نہیں ہوئی میپ کے حوالے سے جو ریفرنس تیار ہوئی اور جو انکوائریز ہوئی اور انہوں نے ان سے جو ریفرنس ہوئی وہ گندم کس صوبی کی بات ہو رہی تھی کیا سن کی بات نہیں ہو رہی تھی ایک صوبی میں اگر گندم چوری ہوتی ہے تو باقی پاکستان بھی کیونکہ اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر آٹھا جو ہے اس کے اوپر امران خان نے کیوں نوٹس دیا دکھ اس چیز کا ہے کہ آپ کے گوداموں سے آٹھا غائب تھا دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ عرب و روپے کے گندم غائب تھے وہ دکھوں کے سامنے آگئی تو یہ چیزیں تو ہوگی پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ جو جو غلطیا کوتائیا تھی اس کے اوپر نصب انکوائریہ ہوگی جزا سزا کا نظام ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گا اور درست دیا جائے گا اگر آپ اس سے خوش ہو یا ناراض ہو آخر میں میں دو تین سوالی کے سامنے رکھتا ہوں پھر میں آپ کے سوال نوں گا کہ تحریک انصاب سے اور موجودہ حکومت سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے ہم ہر وقت اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہے لیکن اگر کراچی کے اوپر جو میں نے سوال اٹھائے کیا کراچی ہم سب کا پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا پیارا شہر نہیں ہے کیا وہ جو کروڑ کی عبادی ہے ان کی لئے آسانیہ پیدانی ہونی چاہیے تو کیا اس کے اوپر اگر سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان کو جواب نہیں دینا چاہیے اگر وہاں پہ گندم غائب ہے اس کا سوال پوچھا جاتا ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے اگر وہاں پہ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوتی ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے اگر وہاں پہ ڈاکٹر کیلئے بھی ونٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوتا تو کیا اس کی اوپر سوال نہیں پوچھنا چاہیے اگر وہاں پہ آپ تاڑی پانچ کرب کے سیاد کی بڑھر کا سوال پوچھئے تو کیا اس کا جواب نہیں آنا چاہیے میرے اختیار سے ان تمام چیزوں کا جواب آنا چاہیے اور آخر میں میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے پہلے دعوت دیتی ٹویٹر ٹویٹر میں پیلے آپ کا خوب کی ایک وجہ ہے کہ آپ دی بیٹ چین کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سوال آپ کی پوچھی گئے ہیں اس کا کوئی جواب نہ ہو اور تمام اختیار ختم ہو تاکہ آپ اور پہسر طریقے سے روٹ سکے کیونکہ ہر پل کاؤ ہر پل کاؤ ہر سڑک کاؤ بے دڑک کاؤ تو آپ کا نعرہ ہے کہ آپ مزید کا سکو یہ نہیں چلے گا پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوگی تو آپ سے سوال پوچھی چاہتے ہیں تو یہ راہی پر عارف جان نہ کریں ہوم کے سامنے میڈیا کے دوستوں کے سامنے میں پھر دعوت دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے تو آپ بھاگ جاتے ہیں کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر عوام کے سامنے کہیں بھی بھی آپ بحث کر لیں تاکہ قوم کو آپ کے سامنے ہم آئی نہ دکا سکے قوم تو آپ کو جانتی ہے لیکن ایک دفعہ سامنے ہم آپ کی نظروں میں نظریں ملا کر کے آپ سے بات بھی کر سکے آپ تب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو تین نقاط انہوں نے اٹھائی تھی اس کو میں ایڈریس میں نے ایڈریس کر لیا کوئی اور آپ کا سوال کو اس کو پر آتا جی جی جانتا ہوں سر موسیقی موسیقی دیکھیں پہلی چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ وزیر مواصلات کے طور پہ آپ کراچی کب گئے ہیں کراچی کے ساتھ سیون شریف کی سڑک لیاری ایکسپریس میں ان تمام کا اگر کسی وزیر وزیر مواصلات میں پہلے دور کیا ہے ایم نائن پہ اوپر جو ان کے سوالات تھے اور ایم نائن جو کراچی کا سن کا پہلا موٹر ویہ تھا لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پہ پچھلی دور میں جب آغاز ہوا اور آپ نے ایگزیسٹنگ روڈ کو موٹر ویہ ڈیکلیئر کیا تو ان کا یہ بھی خرچہ تھا کہ ہمیں اس انداز کا یا اس میار کا موٹر ویہ نہیں ملا جس طرح باقی سبوں میں ہیں تو میں خود وہاں پہ وزیر بھی کر چکا ہوں آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے اور اس کے ساتھ سن کا پہلا بہترین موٹر ویہ اس سال ہماری دور میں ہیزر آباد سکر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک نکسی اپرویل ہوئی دوسرا آپ کا سوال تھا یہ کوئی اداری کی ریپورٹ نہیں آئی نمبر ون جس کے اوپر بڑی بحث ہوئی کسی اداری کی ریپورٹ نہیں ہے ایک شہری کمپلینٹ بیچتا ہے ایک عام شہری کمپلینٹ ان کو بیچتا ہے اور وہ کمپلینٹ پوسٹ آفیس کو پارور کرتا ہے لیکن جب آپ خود اماندار ہو جانتدار ہو آپ کنسپرنسی پی یقین رکھتے ہو تو آدھے گھنٹے کے اندر ان کو جواب پیرا وائز چلا جاتا ہے تو یہ پاکستان میں پہلی دفع ہوا نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہے بوزرائے نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے اور تیسرا جو آپ کا ریویو کے حوالے سے سوال تھا جب ہم نے سنبھالا تو دس اشاریہ سات ارب پاکستان پوسٹ کا ریویو تھا اور اس سال ریسیویبل ملا کے کرونا کے 3.2 بلین کی لاس کے باوجود جب ریلوے بند ہو گیا ای ایم ایس پلس ترویس جو آپ کا بیرون متعبو بند ہو گیا اس کے باوجود آپ ریسیویبل ملا کے 19 بلین آپ نے ریوینو حاصل کیا تو دس ارب پلس سے اندیس ارب تک ریوینو لے کے جانا میرے خیال کہ یہ پاکستان کے اندر سکسٹوری ہے رہی بات ملیٹری پینشنرز کی وہ ایک فیک خبر چلی تھی جس کی وضعات اسی وقت چلی گئی تھی ان کا جو نظام ہے وہ ایک بہترین اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں نظام رکھتے ہیں اور اس وقت جو میلیٹری پینشنرز کے اوپر سوال اٹھائے گیا وہ بلکل نامناسب تھا اور پاکستان پوسٹ نے اسی اخبار کو اسی وقت جو ریبٹل تھا یا جواب تھا یا نوٹس تھا وہ اسی وقت جاری کر گیا تھا اور اس کے ساتھ تھا یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ ان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گر کی دہلیس پہ ہمارے بزرگ پینشنرز کو پینشنرز ملتے گئے پینشن ملتا گیا اور ایک اور چیز بھی آپ ہی میں بتا رہا چلوں کہ ایک کمپلینن کے نام پہ جس چینل نے یہ خبر چلائی تھی کہ کسی اداری کی ریپورٹ آئی ہے اسی اداری کو بھی دی جی پوسٹ نے اسی وقت ایکسپلینیشن اور پورا جواب بیج دیا تھا اور ان کو کارتا کہ آپ اس کو کلیریپائی کریں الحمدللہ اس وقت بارہ عرب نوے قرور کے ہم ریکوری کر چکے ہیں ہم احساساب کی اوپر یقین رکھتے ہیں اور یہ اور میں آپ ایک اور چیز بتاؤں میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہیں پہ کوئی بھی سوال کسی بھی کا بھی ہوگا اداری چھوڑے عام شیری کا یہ کمپلینٹ تھا انہوں نے اداری کا پیش کر دیا انہوں نے تو سب بیجنا تھا لیکن کسی کا کبھی بھی کوئی سوال ہو جب آپ خود اس کی اوپر نظر رکھتے ہیں اور سوال پوچھتے اور ٹرانسپرنسی کرتے اور ڈیپ ویسائز کرتے ہیں آپ سوال بھی پوچھتے اور جواب بھی لیتے ہیں براہ سی صاحب سید سوال بارمان کنٹری آپ نے اچھے ایشیوز میں ان کے اوپر آپ نے ربزد علائی ہے مثال سروس کراچی کی پہلی بلکہ یہ ہے براہ سی صاحب کراچی کو دے سے دو خود ہے آن بھی کے ساتھی علی زیدی سامنے یہی سے بیٹھے اعلان کی اطلاع کی یہ کراچی کو میں جو جس پیس مہینے کا سائم دے تو کراچی کو میں پوری پوچھ کروں گا کہ نہ باکش اس پوچھتے میں بڑھتے ہیں دوسری بارکہ یہ کراچی کی روچری کا ماملہ جنہیں مزر سوال بھسابی کر کر رہا ہے اور مینیلیٹس نے رویس کی ہے اس کے بارے چلیس آتے دو دن رجیس اور میرا کرکشی کی آپ مینی بڑھتے ہیں مینی بڑھتے ہیں یہ کیوں سامن کھا رہے کہ مینی بڑھتے ہیں کیوں کہ اس کی باجے یہ ہے کہ دو ساہ ہوگے ان لوگ کو سرائے لے کہ ان کو بڑھتے ہیں جیب آپ سے بیجنگ کو بیجنگ جو پیشتر کر رہا ہے وہ پیشتر کر رہا ہے آپ کو یہی کی زیادہ یہ پہت دارہ آپ کو بجار دارا آپ کو دیکھیں ایک تو کراچی کے حوالے سے سوال تھا آپ خود اندازہ لگائے کہ ایک کراچی کا بیٹا علی زیدی اگر وہ ایک کچھلے کو ساف کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پچھلے سال بھی باریش ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ جب بند نہ لیتے وہاں پہ ایک تکسرہ بڑا ہوا تھا اس کو اٹھائے گیا تو کیا ریلیف ملا کی نہیں ملا اگر ایک کراچی کا ایک نمائندہ صوبائی حکومت ان کی بلدیاتی داریں ان کے اندر تمام محکمیں ان کے اندر لیکن اگر ایک بندہ یہ کر سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس اتنے تمام بلدیاتی داریں ہیں آپ کے پاس اختیارات ہیں بجٹ ہے پوری صوبی کی حکومت ہے تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا تو یہی علی زیدی کے اپنے بات کی اس کو اپنی سٹینٹ سمجھ کے اس میں پارمولی کے اوپر آپ پوری کراچی کے سفائی کا اگر آپ تحیہ کر لیں ایک شیری کورا سے آپ کو پچھلے سال فائدہ ہوا پچھلے سال آپ کو یہ نہ سننا پڑھا کہ جب باری چھاتا ہے تو پانی آتا ہے آج اس سال پھر وہی ماحول ہے تو اگر ایک کر سکتا ہے تو پوری حکومت تو نہیں کر سکتی نمبر ون نمبر دو آپ کا توالتہ کیا الیکٹرک کا کیا الیکٹرک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا جو وفاقی حکومت ہے ان کے اندر ہیں یا کوئی کیا الیکٹرک کراچی کا جو ہے کس نے معاہدہ کیا تھا کس طرح کیا تھا کس کے دور میں ہوا تھا وہ تحریکن ساب کے دور میں نہیں ہوا ہم ابھی پوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ تمام جو سینر وزرہ ہے انہوں نے کراچی کا دورہ کیا شیریوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے پارمولے دیکھئے اس کے اوپر انشاءالنام اس کو آگے لے کے جنگے تیسرا سوال صاحب کا نیب کیا وارے سے لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا وہ تو نیب جواب دے سکتا ہے کہ سزائیں دے دے یہ کریں یہ جلی جلی ایک کتاب کے لیے ریکووری کر لیں وہ تو نیب کا ترجمان آپ کو بہتر بتا سکتا ہے سر یہ موضوع صاحب لیڈا ایک پوششن یہ ہے کہ جیسے دن درستہ صاحب جیسے درستہ صاحب حامدہ صاحب نے پبلکل یہ کی موضوع صاحب کی جو اوپرکلنگ ہے اربون پرائٹی یہ صاحب کیوں کو واپس کی جائے گی اور صاحب کی جو کلپٹس ہیں جیسے درستہ صاحب کی کاروائی ہے جی اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر کیبنٹ کو بریف کیا گیا تھا اور میرے خاص سے کافی حد تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے جو تفصیل اس کا جواب ہے میرے خاصے کہ پیٹرولیوم منشتر آپ کو دے سکتے لیکن جب ہوا تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا آغاز بھی ہو گیا تھا کس حد تک ہوا وہ پیٹرولیوم منشتری بہتر بتا سکتی ہے حیدر صرابی آخری سوال بھی دیں گی صاحب یہ زیرمود کی فرننگ کیس بھی ہے اس کے علاوہ مالن جبراو اور دیگر کی اشاہر نیٹو کے حوالے سے وہ آپ سے خلاف نہیں جال گئے آپ اپوزشن کو تنتیز ہے انشانہ آتے ہیں دوسرا پاکستان تحریکی انسان کی ارخومت جو میں تیارانے والے ایک تہلی آجت ریپورڈ میں وفاقی رضا سوال میرے دوچھوشٹک کر ارد روڈے کی بزانوانیاں اور بیزاکپی گیاں سامنے آئیں یہ پہلی چیز ہے کہ جس انداز سے انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا میں بھی اپنے دوست کی طرح آپ کو وہ پورانی ریپورٹ کہ دوستو ستر عرب کی مطلب یہ کہ ٹو پائنٹ پائیو ٹریلین سے ون پوائنٹ سیون ٹریلین سے جو اڈیرے جنرل کی ریپورٹ میں بدعنوانیاں ہوتی تھی اٹھان میں فیصد تحریک انساف کے پہلے پانیشلی ایر میں کمی آگئی ہے خبر یہ ہے نائنٹی ایٹ پرسنڈ اڈیٹر جنرل کی ہر سال کی جب ریپورٹ آتی تھی تحریک انساف امران خان کی سیادت میں پہلے سال میں اٹھان میں فیصد کمی لے کے آئی ہے میرے سال سے اس سے بڑی کار کر دی نہیں ہو سکی اچھا دوسرے باقی جو آپ نے نام دیئے دیکھیں منصوبوں کے نام نہیں لیے جاتے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹی ریپورٹ سامنے رکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایکاؤنٹا یہاں سے زرداری کو پیسے آئے پھر اس طرح فیک ایکاؤنٹس میں گئے پھر وہاں سے بلاور کے خرقے اٹھائے گئے یہ دلائل ہے نمبر ٹو شہباز شریف نے اپنے بیٹوں کے دو کلاس پیلوز کو ایڈوائزر رکھا سی ایم ہاؤس میں رکھا ان کی طرح کمیشن اور کیک بیک کا پیسہ لیا سرکاری گاڑی میں بھر کے وہ مرڈل ٹاؤن کے گھر جا رہا ہے مرڈل ٹاؤن میں جواریوں کی طرح اس کی گنتی ہو رہی ہے وہاں سے یہ منی لانڈریں ہو کے پاکستان سے باہر جا رہا ہے پاکستان سے پھر وہاں پہ اس منی لانڈریں ٹی ٹی کر کے پاکستان وہ پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ جو پاکستان آ رہا ہے اس سے بیگمات کیلئے گھر خریدی جا رہے ہیں یہ شہزاد اکبر ہے اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شہزاد اکبر اب پارلیمنٹ بھی آ سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بھی انشاءاللہ وہ بات کریں گے وزیر مواصلات مراد سعید میڈیا سے بات کر رہے تھے اور اس نیس کانسنس کے داران انہوں نے جواب دیا ہے ان تمام باتوں کا جو چیئرمن پاکستان پی کل ساری بلاول بھوٹو زرداری کی جانب سے کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کل بھوشن کے معاملے پر آج بلاول صاحب بات کرتے ہیں لیکن کل بھوشن پاکستان کے اندر جسر گرمیاں کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں بلاول بھوٹو زرداری ذکر کرنا بھول جاتے ہیں کراچی کے حالت ازار کے حوالے سے آج ذکر کر رہے تھے مراد سعید انہوں نے کہا کہ جب بارش آتی ہے تو برا حال ہو جاتا ہے کراچی کا اور کراچی جو کہ بزنس ہب ہے جو کہ بیک بون ہے پاکستان کی اس کا کیا حال کر دیا پاکستان پر کل سارٹی نے یہ کسی سے دھکات چھپا نہیں ہے